اس دوچہ آپ نے چیز فرمائی کہ میں حسین ابن عدید اسا تمام دے تمام آپ نے عزیزاں دوتے کارکنان دوتے میں راضی ہوں اس دنیا دوچہ بھی اور آخرت دوچہ بھی میں تو راضی ہوں تو چونکہ انہاں لوگاں دا پیعت دا مطالبہ جو رہا ہے وہ صرف اور صرف میرے پر ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خطرہ صرف اور صرف میری شخصیت اور میری ذات ببرکات دیکھو انہیں لہٰذا میں اپنے مقام دوتے جس وقت موجود ہو ساں راضی وقت اپنے خیمے دوئے تھے یزیدی لوگ دیکھ سن کہ میرے خیمے دا چراغ روشن ہے اور میں اللہ پاک دے ذکر اور عبادت دوچ مصروف ہوں لہٰذا وہ مطمئن ہو گئے ساں میں توسا تمام دے تمام عزیزان ہوں یہ چیز فرمارے آنا کہ آپ میں نے میدانے کربلاد میں چھوڑ کے اپنی اپنی جانا نو تُساں بچالا اور دو دو چار چار خواتین پیارے بچے انو لے کے جس طرف تو انو موقع مل دائے تُساں اس طرف بنی اور اپنی جانا نو محفوظ کرو یزیدی لوگ جنہ نے مکمل طور تھے ہر طرف میدانے کربلادہ گھراو بھی کی تویا صرف دریادی جانے بھی یہ کم محرم تُو لے کے ست محرم تک وہ انہیں چھوڑی ہوئے لیکن ست محرم الحرام تو بقیدہ طورت امر بن سعید نے دلائے فراد پہ کنارے دھتے بھی دستے متعین کر چھوڑے ہیں اور امام علی مقام اور آپ نے تمام ساتھیاں دھتے پانی لیڑا ہی تو مکمل طورت انہیں بند کر چھوڑے ہیں اس سے ورسے حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ بقیدہ دن دستے تیار کرو آپ نے جوانہ دے دو دستے جڑے ہیں کوئی نہ دینا لڑائی دیوک مشہور ہوئے ہیں انہیں روکن اور ہک دستہ جتنا کچھ بھی پانی ہوئی سر ہو سکتے پانی لے کے آئے تھا بڑی مشکل دینا بڑی تکو دو دن آلو تو اس سے کتنا غازی عباس رضی اللہ تو کیوں نہ جڑپا دن بھی زخمی ہو رہے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تو دے کتنے ساتھی زخمی ہو رہے ہیں تب بہت مشکل تمام جڑا ہے تھوڑا بہت پانی بڑی جد و جہد اور جنگ تو بعد وان کے حاصل کیتا مہدائی خوادین پیارے بچیاں اور ظن یادوں پوری کروستے تعلقرز اٹھو عرام الحرام کو اس پانی لے حصول دے واسطے جتنی اجندہ ہو چکیانا اگر مزید بہت زیادہ فور جڑی ہے یہ انہوں نے متعین کی تھی جتے بحث پانی لے حصول لڑائی وہ تقریباً ناممکن حد تک جڑا ہی چلا گیا ہی پیاس کا غلبہ ہے ہر طرف امام علی مقام نے فرمایا کہ چونکہ وہ ہر صورت بھی سانو بیعت جزیدی واسطے جھکا منا چاہتے ہیں اور اصلا کیسے صورت بیعت نہیں کر دی دوسرا تمام میرے اصحاب میرے احباب مسلسل اتنی مشکلات دلے میرا ساتھ دے رہے ہو اور ہن جو کچھ میرے نانا جان کری علیہ السلام و تصریم دی ذات ببرکات بے کوئی حضرات المہات المومنین دی کریم حسنیہ نے میری ذات میں متندے سنا ہویا ہے میرے پیارے اباجان حضور مولا کائنات قرم اللہ حقارہ و جل کریم نے جو کچھ پر وہ خبرہ ارشاد فرمایوں گیا حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تو میرے اصحاب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تو میرے اصحاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تو میرے اصحاب انہا کریم حسنیہ دے ذریعے جو کچھ میری ذات میں بتا لے علم توچ چکے اس سارے دے سارے حالات میں بچش میں خود مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہے ہیں یعظم مینک کوئی اجازت ہے میں راضی ہوں آپ جیویں جیویں موقع مل گئے راستہ بڑھاؤ مکمل گھیراو دے بیچے راستے سارے ناکہ بندی لکھتا رہے ہیں لیکن جس وقت تو تو انہوں دیکھ سکتے ہیں کہ حسین اپنی جگہ تے موجود ہے اور تو ساں حسین نے چھوڑ کے مڑھنا چاہتے ہو تو تو اڑے راستے دے جو رکاوٹ کھڑی نہ کر سکتے ہیں بلکہ خود تو انہوں محفوظ راستہ دے سکتے ہیں اور خوشی تاہی ظاہر کر سکتے ہیں کہ بل آخر جانا بچامن بستے حسین دے ساتھی حسین نے چھوڑ کے جار حسین نے اکیلا سالے حضر بیچے تو انہوں نے توارے راستے دے اسے کے سمدی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی یا اذا رات دی تاریخی دا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اجانہ بچا کہ تو تشریف لے بھئی ہو حضور امام علی مقام رضی اللہ حضر نے جس نے نو اور دستی راستہ اپنی گفتگو مکمل فرمائی محبوب کریم رہ السلام دے پیارے صحابہ اکرام دیتیو چکے بزرگ ہستیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ حضر لنانی کافرے تک موجودا حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ حضر لنان جو کہ کچھ دل کا بن جس وقت مکہ مکرمہ تو کوفہ دی طرف حضرت امام علی مقام کا کافرہ چلائی حضرت مسلم رضی اللہ حضر خط پہنچنٹو بات لیکن چار منظرہ جس وقت سفر تیہ کر کے مقام زبالہ رضی سجدنا امام علی مقام دا مرانی کافرہ پہنچا ہی حضرت مسلم بن عقیب رضی اللہ دی شہادت دی خبر موضوع ہو دی جز دے باعث ایک غم و اندوہ دا پہاڑ امام علی مقام اور آپ دے تمام دے تمام آل کافرہ رضی گل گیا چنانچہ مجرے سے تازیت قائم کر دیتی گئی سجدنا مسلم رضی اللہ حضر دے جنے بھائی ہن پہ حضرت عقیب دے فرزندان امام علی مقام دے نال بہت زیادہ تکلیف لیچاہ رہے کہ سارے پیارے بھائی میں شہید کر دیتا گیا انہاں فرمایا کہ ایسا سوائے بدلہ دیں کوئی دوسری گل سوچ ہی نہیں سکتے امام علی مقام رضی اللہ دے جو دے کہ خود اس خبر واشد اثر طوبار انتہائی غم و اندوہ دے عالم دے چلتے حضرت امام علی مقام نے اعلان فرمایا کہ ایسا تین دن تک مقام زبالہ دوتے ہی اپنا کافلہ روک کے رکھ سو مجلس تازیت قائم کر سو اور جس وقت تھوڑا دیا اتمنان آوے سی اکنا اپنی جگہ دوتے حیراؤ دویچ آوے سن دل اپنی جگہ دوتے مضبوطی اخیار کرنے لگ رہے سن تو اس تو بعد مجلس مشاورت قائم کر سو میں حسین حسین اپنے چچا زاد بھائیوں دے نہ رہا لا حیاتہ لی بادہ کن تو آنے بعد میں حسین دوں زندہ نہ مردہ کیا مصور مزاہ سی میری زندگی ہے تو تو انہیں نال ہے اس وقت اگر تساں بدلے تا ہی فیصلہ کر سو تو ساں ہرگز واقس نہ محسوس ہے تو انہیں نال قدم با قدم چل سا امامِ علی مقام چاہدے ہیں کوئی طبیعت نظر حیراؤ آوے اس صبح آگلہ اقدام کیتا بنی تب مشرع واسطے تن دن واسطے یہ کافلہ زبالہ کے مقام پر رکھو رہا دی اس سے دوران ایک دوسری خبر مرسول ہی کہ حضرت سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ دے مقصد اور مشن دے بڑے سر گرم کارکن پر عابدے لد شریعت بھائی حضرت امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ چند دن اپنی پیاری امی جان حضور سجدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا لد مبارک بیوندہ شہر فاصل ہے زیادہ آپ نے حضرت قسم بن عباس تلال ملکے حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارس آمیریہ رضی اللہ عنہ معبودی چچی جان انہوں دا دور پیوردہ شہر فاصل کیتا ہے ایک تیسری خاتون مدینہ تیبہ دے جنہ دا لد آپ نے شرفتہ فرمائے انہوں بھی اپنے رضائی امی بڑھن دا مدینہ تیبہ دے بہت اہم شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن بکتر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس وقت حضرت عبداللہ بن بکتر ہمیشہ حضرت عبداللہ بن بکتر دے حقوق دی بھائی والے حقوق دی بھائی والے حقوق دی بھائی والے حقوق دی ایک سرگرم رازے ہیں آپ نے انہوں بھی نشن سے روانہ تیت ہو جائے انہوں بھی عبداللہ بن زیاد ظالم کارکنان نے اور کارندیا نے شہید کر چھوڑا گی مقام زبالہ تھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ انہوں دوسری ایک خبر پہنچی الگرز حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ اگر تین دن مکمل نن ہوئے کہ گردے ایک ہزار فائد دستے نے عبداللہ دے آکھر تھے آپ اپنی حفاظ کی تحویم دے چلے رہے ہیں اور اس طریقے امام علی مقام رضی اللہ عنہ تو کوفہ دی طرف جڑا ہے وہ سفر فرما رہے ہیں تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تون دی ذات ببرکات جس وقت زبالہ دے مقام تو چل کے ہر بن جزید اور ریاحی دے بیٹا سیکھ دے انہاں دی حفاظ کی تحویم دے آپ کوفہ دی سفر فرما رہے ہیں آپ دا جس وقت شہرہ عام تو کافلہ گزر رہا ہی تو حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تو جو کہ محبو کریم علیہ السلام دے بزرگ صحابی سن سٹھ ہجری دے آخری دنہ دے آپ عالم پیری اور عالم بزرگ سن یارہ ہجری دے ربی پاک علیہ السلام دا بسال عبدس ہے تو انہجا سال محبو کریم علیہ السلام دے بسال عبدس ہو چکے اور انہاں نے اپنی نوجوانی دے محبو کریم علیہ السلام دی صحابیت دا آپ اپنے علاقے جو ان کے شرف حاصل کیتا ہو تو آپ اپنی زمینہ ہوتے اپنے بیٹے اندلال کم کر رہے آپ نے دیکھا کہ نورانی کافلہ ہے جو فوجی دست تحویل در ریچ ہے آپ نے فوری دور تے اپنے ایک فرزن دن اس کافلے در دے جا کیونکہ آپ اکثر انتظار کر دے ہیں ایسے کافلے دا بیٹا آیا اس نے معلومات جو آدمی دے کل پتہ چل گیا چنانچہ گھوڑا دوڑا یا اپنے والد دے کل زمین دوتے پہنچے اببا جی کہ محبوب کریم رہی اسلام مقدس رواہ سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ دا کافلہ ہے انہیں آقا میرے بیٹے مزید حکم لٹ پیرنا بھی قرآن پاک نومے پارے سور انفعال آیت مرچوی بھی چل دا ارشاد گرامی ہے یا ایوہ اللہ آمان استجیب للہ رسول ازا دعا کم لما یحی کم ازا مطلب یہ ہے کہ ایسا اگر فرض نماز دے کھلوتے ہوں اللہ تر بارکا دے سب تو بڑی جسمانی عبادت فرض نماز دے اور دعا کم محبو کریم ایسلام اگر سانو نہ لے کے گلام جا یا قرآن پاک دا حکم استجیب نماز اس سے لفظ جتے اتھائیں روک چھڑو اور پہلے میرے مصطفی ایسلام دے قدم اجازی ہے